میری ڈسیبیلیٹی جو ہے وہ پولیو ہے مجھے تین سال کے عیس میں جو ہے وہ پولیو ہوا تھا ایک لڑکی ہونا پھر اس کے ساتھ ڈسیبیلیٹی بھی ہو تو یہ ڈبل جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بہت زیادہ گھر والے اس چیز کو ایک سیپ نہیں کرتے ہیں واہ وے ان فیوچر اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو اس طرح کا سینٹر میں میں اپنے علاقے میں کھولوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی این این پلس کے ساتھ میں ہوں فیضان سیٹھار آج میں آپ کی ملاقات ایک کیسی بہمت خاتون سے کرانے جا رہا ہوں جن کا نام شاہینہ علی ہے اور ان کا تعلق گلگت بلتستان ہے انہوں نے بلکہ اپنی کمزوری کو طاقت بنایا ہوئے وہ کیا کمزوری اور کیا طاقت ہے سو آج شاہینہ علی کی لائف کے بارے میں جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم حالیکم اسلام کیسے ہیں آپ خریصے ہیں الحمدللہ سیر بلکہ ٹھیک آجے شاہینہ آپ نے اپنی کمزوری کو طاقت بنائی ہوئے وہ ہے کیا سیر میرا نام شاہینہ علی ہے اور میری ڈیسیبلیٹی جو ہے وہ پولیو ہے مجھے تین سال کے ایچ میں جو ہے وہ پولیو ہوا تھا اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گلیت بلتستان میں جو ایڈیوکیشن کا لیٹریسی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے بربت قسمتی سے پرسن ویڈیسیبل کے لیے ایکسس نہ ہونی کے وجہ سے آپ سمجھو یا لوگوں کے اندر افرنیس نہ ہونی کے وجہ سے پرسن ویڈیسیبل جو ہے وہ گروں میں ہی مقین ہوتے ہیں ان کو گروں سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے دیسیبل لوگوں کے لیے کوئی اتنے زیادہ جو ہے نا سہولیات نہیں ہے تو وہ تو ایک پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا لڑکیوں کے معاملے میں ان کا دماغ بہت ہی چھوٹا سوچتے ہیں ایک لڑکی ہونا پھر ساتھ میں دیسیبلیٹی بھی ہو تو اس کو گر سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایشوز کا جو ہے سامنا کرنا پڑتے ہیں تو مجھے بتائیے گا اور دوسری سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا تو آپ کی کیا خدمات تھی جو آپ کو ایوارڈ سے نواز آ گیا اچھا میں نے اپنی زندگی کے بائیس سال کرولنگ کی ہے کیونکہ مجھے ایک ویلچر کا ہی آورنس نہیں تھی کہ ویلچر پہ ہم لوگ بیٹھ کے کتنے اچھے لگتے ہیں اور ویلچر پہ ہم لوگ کس طرح اپنے دیسیبلیٹی کو منیج کرتے ہیں اپنے لائف کو لے کے چل سکتے ہیں سارے چیزوں کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا ہم لوگ یہ ہوتے تھے کہ گلگت میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم لوگ سردیوں میں کراچی آتے تھے گرمیوں میں چلے جاتے تھے میرے ایک بائی کراچی میں سردی میں اس کے پاس آتی تھی تو اتفاقاً دوہزار ہر بچہ خواب دیکھا کرتا ہے اور میں بھی بچپن میں سوچتی تھی کہ مجھے میرے لئے کاری آ جائے گی میں ایک دن پڑھنے چاہوں گے اس طرح یہ خواب دیکھا کرتی تھی لیکن ہوا نہیں اس طرح کیونکہ ایک لڑکی ہونا پھر اس کے ساتھ دیسیبلیٹی بھی ہو تو یہ دبل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے گر والے اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتے ہیں گر والے پتہ نہیں وہ بولتے ہیں کہ ایک لڑکی ہونا پھر میں اس کو گر سے کیسے باہر نکالوں گا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گر والوں کی بھی اس میں کسور نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا معاشرے کا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے کہ کیوں وہ جو ایک لڑکے کے لیے اشیوز ہوتے ہیں وہ لڑکی کے لیے شاید ڈبل ہو جاتے ہیں سارے چیزیں تو اسی طرح میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا اور جب میں نے کراچی میں آ کر ڈسیبل ویلفیر ایسوسیشن میں آئی تھی تو میں ایک ویلچر کے لیے آئی تھی ایک ویلچر اپنے لیے لینے کے لیے آئی تھی میرے کزن اس سینٹر سے گزر رہے تھے تو پھر میرے کزن نے الیکٹرک ویلچر دیکھا تھا تو اس سے میرے لیے سوچا کہ اچھا میرے گر میں بھی میری ایک کزن ہے میں اس کے لیے ایک ویلچر لے کے جاؤں گا تو اس کے اوپر وہ بھی گر سوا نکل جائے گی یہ سوچ کے سر جاوید کی پاس آئی تھی تو سر جاوید نے بولا کہ ہم ہر کسی کو اپنی بہن کو لے کے آئی ہم دیکھیں گے ان کے دیسیبلیٹی کس ٹائپ کی ہے کیونکہ یہاں پر سیویر جو دیسیبل ہیں ان کے لیے الیکٹرک ویلچر ہوتی ہے تو پھر انہوں نے مجھے بولایا جب میں آئی تو سر کا سب سے پہلے سوال ہی یہ تھا کہ شاہینہ تمہیں صرف ایک ویلچر چاہیے یا کچھ کرنا چاہتی ہے لائف میں تو میں نے بولا کہ نہیں سر مجھے پڑھنے کا وہش ہو گئے تو سر نے مجھے بولا کہ تو ٹھیک ہے تم کل سے جوائن کرنا سنٹر میں نے بولا ٹھیک ہے سر جب میں واپس اپنے گھر گئی تو میرے بھائی نے منا کر دیا مجھے کہ نہیں میں آپ کو ایسے کیسے نکال دوں گا گھر والے کیا بولیں گے خاندان والے کیا بولیں گے اس طرح یہ باتیں بہت زیادہ سننے کا ملی پر میں نے بہت ریکیورس کر دیا اپنے بھائی سے مجھے صرف ایک موقع دیتے پھر دیکھنا بھائی انشاءاللہ ایسی کوئی شکایت آپ نہیں کریں گے مجھ سے یہ وہ تو پھر بھائی نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اگلے دن میں آئی آفیس اور میں جب آئی تو یہاں پر سارے ویلچرز پر دیکھئی کیونکہ زندگی میں میں صرف اپنے آپ کو دیکھا تھا میں نے اتنے سارے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا ویلچرز پر تو میں دیکھ کے حران ہو گئی کہ اتنے اچھے کام کر رہے تھے ایک نون ڈیسیبل سے بہتر کام کر رہے تھے جو ویلچرز پر بیٹھ کے کام کر رہے تھے تو میں بہت زیادہ ان سے انسپائر ہوئی یہ سارے چیزیں دیکھ کر پھر اس کے بعد میں جتنی بھی پریشان ہوتی تھی میں گھر پر جا کر کوئی چیز نہیں بتاتی تھی کیونکہ اس ٹائم مجھے سارے چیزیں نہیں ہوتی تو میں ان سب میں بیٹھ کے کام کرنے میں لیے بہت زیادہ ایک چیلنج تھا کیونکہ اس ٹائم لڑکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور میرے ساتھ ایک دو لڑکیاں ہوتی تھی دو بلائنڈ ہوتی تھی ایک دوسری بھی تھی وہ ویلچر پر ہوتی تھی اور بولو کتنا زیادہ ایکٹیف نہیں تھی اور مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا پھر میں نے جو ہے ڈائی سال بیسک ایجوگیشن لیا اسی ادارے سے اس کے بعد میں میں نے میٹرک کر لیا آج الحمدللہ میں سیکنڈ ڈیر کی سٹوڈنٹ ہوں اور جو ہے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے یہ اہد کر لیا کہ نہیں اب مجھ جیسے کتنے شائنے گروہ میں ہیں مجھے ان کے لئے کام پڑھنا ہے تو بہت سارے ایسی لڑکیاں آتی گئیں اچھا میرے سے آپ ابھی کتنے بچوں کو ٹرائنگ سہتی ہیں میں تقریباً ساٹھ سے ستر ایسی لڑکیاں ہیں ما شاء اللہ سے جو میری وجہ سے ان کے لائف جو ہے چینج ہوئی ہے کیونکہ میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر بولتی ہوں ان کے گروہ میں جاتی ہوں اسپیشلی ان کو جو ہے موٹیویٹ کر لیتی ہوں اور ان کی کانسلنگ وغیرہ کر لیتی ہوں دیکھو میری زندگی بھی ایسی تھی پھر میں نے یہ سا کر لیا تو میری زندگی اس طرح بدل گئی تو میں اپنی ساری چیزیں ان سے شیئر کر لیا کرتی ہوں پھر اس چیز سے وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں اور گروہ ان سے بانکلتی ہوں آپ نے ساٹھ سے ستر گھروں کو اندھیرے سے اجالہ دیا ہے نہیں لوگ مجھ سے پھوچھتے ہیں کہ آج جو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی سر وہ لمحہ میری زندگی کا بہت حسین تھا جس دن مجھے یہ سینٹر ملا تھا اس کی پیچھے بہت سرگل ہے میرے سر کی اور میری پورے ٹیم کی جنہوں نے مجھ پر ٹرس کیا اور مجھے ہمیشہ آگے کیا کہ شاینا تم یہ کر سکتی ہو الحمدللہ رسینڈلی میں ایک مہنے پہلے فران جا کے آئیں بلی علمپکس میں ہم لوگوں کا پورا ٹیم گیا تھا جو ہم لوگوں نے چار میڈل لے ہیں اس میں تو یہ میرے لئے پراؤٹ کی بات ہے چھے لوگوں کو ویسے ایوارڈ سے نواز آ گئے تو اس میں سے ایک آپ بھی لیں یہ دو ہزار بائیس میں جو مجھے ایوارڈ ملا ہے امریکن گورنمنٹ دیتی ہے ہنڈری ویسکارڈی نام ہے سینٹر کا نام جو پرسن ویڈیسیبل کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے پورے ورلڈ سے جس میں چھے لوگوں کو ملا تھا اور پاکستان سے میں سیلیکٹ ہوئی تھی وومن ایمپاورن پر مجھے ایوارڈ ملا ہے کیا آپ ان فیچر کیا خواب ہیں کیا سونے رہے خواب ہیں کیا ایسے ہی ساٹھ سے ستر ہزار تک جانا ہے لاکھوں میں جانا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ خواب دیکھا کرتی ہوں اور چھوٹے خواب نے بڑے دیکھتی ہوں تو الحمدللہ میرا اب خواب ہے ان فیچر اللہ نے اگر میں جو موقع دیا تو اس طرح کا سینٹر جو ہے میں اپنے علاقے میں کھولوں گی گلگلت برستان میں جو پرسن میں ڈسیبل اسپیشلی وومن کے لیے میں کام کروں گی گلگلت برستان کو ابھی آپ سجائیں گے خود بلکل انشاءاللہ سار یہ میرا جو ہے خواب ہے کیا آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی یونیک اور خوبصورت بنایا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی انسان میں کوئی ڈسیبلیٹی ہے وہ ایک ماں جو ہے اپنی بچے کو کتنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا میرے ساتھ کیسے غلط کر سکتا ہے یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی بھی انسان میں کوئی ڈسیبلیٹی نہیں ہوتی یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے اس معاشرے میں ہے نا یہ سارے ڈسیبلیٹیز ہی میں اس کو صحیح کر لو انسانوں کو صحیح کرنا چھوڑ دو اس کو صحیح کرنے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی کوئی ڈسیبلیٹی ہے تو یہ شاہینہ علی کی آج کی کہانی تھی کہ چھے سے سات ہزار گھروں کو اور آگے مزید بھی ٹھیک کرنے کا ارادہ ہے اور کرتی ہوئی بھی آ رہی ہیں تو آج کی یہ سٹوری تھی اور میں چاہوں گا کہ جیسا کہ شاہینہ نے کام کیا ہے کہ ایک کمزوری کو اپنی طاقت بنائے ہوا ہے تو آپ بھی اس میں حصہ بڑھ چر کر ڈالیں گے جہاں پر دیکھیں تو اسی سٹوری کے ساتھ آج مجھے دیدی کا اجازت اللہ نے کے بار